کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن آیا تھا سوسائیٹی میں وہ کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جیسے کہ پیدا ہوا پیدا ہو رہا ہے دنیا کا حال کیا ہے؟ وہ وقت پہ عرب زمین کا حال کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک مثال کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منظر اس طرح سے تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہوئی آتے تھے تلوارے نکل آتی تھی چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر قبیلے کے قبیلے لڑ لڑ کے صاف ہو جایا کرتے تھے شراب عام تھا تقریباً سو سے زیادہ ناموں سے پکار آیا تھا جوہ عام تھا عورتوں کے کچھ حقوق نہیں تھے بچیوں کو زندہ دفن کیایا تھا غلاموں کا یہ حال تھا کہ کوئی اگر ان کی چمڑی بھی نکال دے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا اب یہ سین اس طرح سے ہے زنا عام بے ہی آئی عام اب تئیس سال کا پیریڈ گزرتا ہے 23 years جیسے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ تئیس سال کا ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیریڈ کے اندر اتنا بڑا ٹرانسفورمیشن آ گیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسری کی جانے لینے والے تھے وہ ایک دوسری کے ساتھ میں اللہ کے لیے جانے دینے والے بن جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں خود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب حرام ہو چکا ہے شراب کی کنٹینر سب کھالی کر دی گئے ہیں جوا بند ہو چکا ہے زنا بند ہو چکا ہے بے ہی آئی قتم ہو چکی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حقوق تھے جو زمانے کے لوگوں کے لیے بہت سٹرینج بات تھی کہ عورتوں کے لیے حقوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے بدل اسلام غریبہ اسلام کی شروعات ایک بہت سٹرینج چیز کے طور پر ہوئی کہ عورتوں کو حقوق ملیں گے گلاموں کو حقوق ملیں گے گلاموں کے حقوق گلامی ختم ہونے کے ٹریک پر سٹارٹ ہو چکی ہے سارے رائٹس اس وقت دیئے گئے بھائی چارگیز اسٹیبلش ہو چکی ہے ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں فرق نہیں کیا رہا ہے بھید بھاؤ ختم کر دیا گیا ہے اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے سب کو ملا دیا گیا ہے 23 years میں اتنا بڑا transformation کہ یہاں تک آکے ایک historian لامہ آٹین نے اپنی history dealer ٹوکی کے اندر یہ کہا کہ if greatness of purpose smallness of means and outstanding results are the three criteria by which we can judge a human genius who can compare any man to muhammad وہ کہتے ہیں اگر مقصد بڑا ہونا greatness of purpose smallness of means ذریعے کم آپ ذریعے کم imagine کریے کہ کس طرح سے مزر نوی مٹی کی زمین ہے کس طرح سے بارش ہو رہی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا smallness of means بہت کم ذریعے تھے ان کے پاس and outstanding results results بالکل outstanding تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ three criteria's ہیں جن سے کہ human genius کو measure کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو compare کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا transformation ہے یہ کس کا تھا یہ معاملہ تھا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے احسان کیا مومنوں پر اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ اَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے يَتْلُوْ عَلِهِمْ آیَاتِ جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں وَيُوْ زَكِّيْهِمْ ان کی تذکیہ کرتے ہیں ان کو پیوریفائے کرتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ کتاب سکھاتے ہیں وَالْحِکْمَةِ حِکْمَةِ سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي دَلَالِ مُبِينِ اس سے پہلے تو وہ کھلیوی گمراہی میں تھے تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے ایک سچے رسول ہونے کے متعلق لَفِي دَلَالِ مُبِينِ